اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بھائی نے مسئلہ دریافت فرمایا ہے کہ غیر مسلم کی افطاری کی دعوت میں جانا کیسا ہے تو اس کے لیے بات یہ ہے کہ اگر ہم ایسے غیر مسلم کی دعوت میں جا رہے ہیں جو کہ اہل کتاب ہے مطلب تورات زبور انجیل کو ماننے والا ہے تو اس کے آگے جو دوسری چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو اس کی دعوت پہ جا رہے ہیں اس نے جو کھانوں کا احتمام کیا ہوا ہے یہ کھانے کیسے ہیں اگر کھانے حلال اور جائز طریقے سے بنے ہوئے ہیں اور وہ کھانے بھی ایسے ہیں کہ جو کہ حلال ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی افطاری کی دعوت میں جائیں اور ایسی دعوت کو قبول کرنا چاہیے تاکہ اس کو اسلام سے معانست ہو اس کو اسلام سے محبت ہو اور مسلمانوں سے محبت ہو ایسی دعوت میں جانے سے کوئی ہرج والی بات نہیں ہے ناجائز نہیں ہے ایسی دعوت میں جانا چاہیے دعائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ